سکھ چھک سنگھ نے کلیکٹر کو سوپا گیا پن جی بلکل یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نبیدن ہی کیا پہ دی میرے چینل پہ نئے ہیں تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ کلیکٹر نے ختم کی سکھ چھکوں کے اٹیچمنٹ اور سکھ چھک سنگھ نے کلیکٹر کو سوپا گیا پن تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کلیکٹر نے ختم کی سکھکوں کے اٹیچمنٹ کانگریس جلہ دھیکچ سے ہٹ ٹاک ہونے کے دوسرے دن جاری کیا آدیس علی راجپور سے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے جن سنوائی میں کانگریس جلہ دھیکچ محیس پٹیل کو باہر کرنے کے بعد جلے میں سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے اس بیچ بودھوار کو کلیکٹر نے جلے کے سبھی سکھکوں کے اٹیچمنٹ کو سمکت کرنے کے آدیس جاری کر دیئے بڑی سنخیہ میں اٹیچمنٹ ختم ہونے کے آدیس سے سکھکوں میں حالے چل بڑھ گئی ہے وہیں کلیکٹر کے نرم پڑھتے شروع کو لے کر بھی چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے کانگریس جلہ دھیکچ پٹیل نے جن سنوائی میں پہنچ کر کلیکٹر سورا بھی گوپتہ کے سمکت شمنگلوار کو سکھکوں کے اٹیچمنٹ ختم کرنے کا ماملہ اٹھایا تھا حالانکیس دوران کلیکٹر اور جلہ دھیکچ میں بہاس ہو گئی تھی اور کلیکٹر نے انہیں باہر جانے کے لئے کہہ دیا تھا اس کے بعد جلے کی راجنید میں سیاسی پارا چڑھ گیا کانگریس جلہ دھیکچ پٹیل نے مکہ منتری کملنات سیت پروفاری منتری سوریندر سنگھ بھگیل تک ماملے کو پہنچایا اور سممندی تفسروں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی اس بیچ بودھوار کو کلیکٹر گوپتہ کے تیور بھی نرم پڑھتے دکھائی دیئے انہیں کانگریس جلہ دھیکچ کی سکایت پریکشن لیتے ہوئے جلے کے بیواغوں میں کاریرت سبھی سکھکوں کے اٹیچمنٹ ختم کر دیئے کلیکٹر نے آدیس میں بائیس جن تک سمیں سکھکوں کو دیا ہے اور تائے تاریخ تک مول سنستہ میں جوائین کرنے کی بات کئی ہے اتنا ہی نہیں آدیباسی بیواغ کی سہایک آیوکت مینہ منڈلوئی کو آدیس کا پالن پرتیبیدن بائیس جن کو سوپنے کے لیے نردیس دیئے ہیں آدیس میں اس پشت لکھا ہے کہ یہ تدکال پروہاو سے لاغو ہوگا علی راجپور ایس ڈی ایم سید اسفاق علی کو نروازچن ساکھا بھیجا گیا ہے وہیں بی ایس سولنگ کی علی راجپور ایس ڈی ایم کی جمعیداری سونپی کانگریسیوں نے کلیکٹر سے ایس ڈی ایم کی کاریہ پرنڈالی کو لے کر سکایت کی تھی سکچاک سنگ نے کلیکٹر کو سونپا گیا پن مد پردیس سکچاک سنگ کی جیلا ایکائی نے کلیکٹر گپتہ سے ملاقات کر سکچا بی بھاگ کے کرمچاری جو انی بی بھاگوں میں سنلگن ہیں اور گئر سیکشنک کارے میں لگائے گئے ہیں انہیں سنستھاؤں میں چوبیس جون کے پورو تدکال بھارمکت کرسط پرتیسط کرمچاریوں کو ان کی مول پدانکیت سالہ میں بھیجنے کا انروض کیا سانتھ ہی پرتینی دھی یکت پر گئے سکچکوں کی سیوائیں پونہ مول بی بھاگ میں لیے جانے پر نوین سکچا سطر میں بہت حد تک سکچکوں کی کمی کی پورتی کرپانے کے سارتھک پریاسوں پر چرچا کی بی بھاگ کے چطورت سرنڈی کرمچاریوں جن کی سیوائیں ان بی بھاگ یا بی بھاگ پر مکت دوارہ لی جا رہی ہے انہیں بھی بھار مکت کیا جائے تاکہ ان کی نیوکتی جس کاری استھل کے لیے ہوئی ہے وہاں کی سیوائیں بادیت نہ ہو اور وہ اپنے مول کاری کر سکیں گے سکچک سنگ کے پرتینی دھی منڈل کے پدادھکاریوں نے بتایا کہ مانیتہ پرابت کرمچاری سنگٹھنوں کے پدادھکاریوں کی ہر تین ماہ میں بیٹھک ہونا چاہیے جو چھ ماہ سے ادھک سمائے ہونے کے اپرانت بھی نہیں ہوئی ہے اس بیٹھک میں کرمچاریوں کی بیوی دھمانگوں اور سمسیاؤں پر بیچار بیمرز وہ ان کے نفٹارے پر منتھن کیا جاتا ہے لمبے انترال سے بیٹھک نہیں ہونے سے کرمچاریوں کی سمسیاؤں جیلا استر پر لمبت ہیں اور سنوائی نہیں ہو رہی ہیں اس لئے بیٹھک تھا سگھر آیوجت کی جانے کی مانگ کی گئی جس پر کلیکٹر جیلا علی راج پور نے سگھری بیٹھک آہود کرنے کا آسوا سندیا اس اوسر پر سنگ کے جیلا دھیکچ ہی منتھ سی سو دیا جیلا سنگ تھن منتر بی کے سرما جیلا سنگ یوجک پرتاب سنگ بھوریا سچیو سیلندھ سنگ سولنگ کی نگر آدھیکچ سنتوس برما مدن موہن جات وہ انیش سدس سے اپستھیت تھے تو یہ بلکل بہت اچھی بات ہے کہ سکھک سنگ نے کلیکٹر کو گیا پن سو پا ہے اور یہ علی راجی پور جلے سے خبر آ رہی ہے تو نشطیت ہے کہ یہ سکھکوں کے ہیت میں ہی ہو رہا ہے اور کلیکٹر نے ختم کیے سکھکوں کے اٹیچمنٹ تو جی بلکل یہ دیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ سبھی دوستوں کو اس کی انفارمیشن آ جائے اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد اسی طرح کا انی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو لیٹسٹ نوٹیفکیشن ہے اسے پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو لیٹسٹ ویڈیو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ملتا رہے موسیقی